بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کے سب لوگ اچھے اچھے ہوں گے اور اچھی صحت انجائے کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیمسٹری ہم پڑھنے ہیں ٹینٹ کلاس کی اور اس پر میں چپٹر فور سٹارٹ کیا ہوا ہائیڈرو کاربنز اچھا اس سے پہلے کہ میں ٹاپک شروع کروں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ مزید ویڈیوز جو آئیں وہ آپ تک اویلیبل ہو سکیں دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی طرف آج چپٹر فور ہم پڑھیں ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کرواتی جاؤں آپ کو پتا ہے کہ ایسے کمپاؤنڈ ایسے آرگینک کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنتے ہیں تو اس میں ہمارے پر تین کلاسیز ہیں اس میں ہمارے پاس الکین الکین اور الکائن ہیں الکین وہ کمپاؤنڈ جن کے اندر سنگل بانڈ ہوتا ہے الکین جن کے اندر ڈبل بانڈ اور الکین جن کے اندر ٹرپل بانڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں الکینز کے بارے میں اور لازٹ لیکچر میں میں نے آپ کو پریپریشن فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز پڑھا رہا تھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is chemical reaction of الکینز کہ یہ رییکٹ کیسے کرتی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بناتی ہیں اچھا جب بھی آپ نے chemical reaction الکینز کے بارے میں پڑھنے آئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک بات جو میں نے بتائی تھی کہ الکینز کے اندر سارے سنگل بانڈ ہوتے ہیں یہ saturated ہوتے ہیں saturated کا مطلب ہے completely fill ان کے اندر کسی نئے ایٹم کے ایڈ ہونے کی جگہ بلکل بھی نہیں ہوتی صرف اور صرف جیسے میں نے بتایا تھا کہ گاڑی کی سیٹیں جب fill ہو جاتی ہیں پانچ تو اس کے اندر نیا بندہ بٹھانے کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں البتہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم replace کر سکتے ہیں ایک بندہ اتر جائے اور دوسرا بندہ بیٹھ جائے بلکل الکینز بھی اسی طرح کے chemical reaction دیتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ الکینز کے اندر کوئی بھی hydrogen کسی اور ایٹم کے ساتھ replace ہو جاتا ہے اور result میں نیا compound بن جاتا ہے اور otherwise کوئی addition reaction یہ نہیں دیتے جس میں کوئی چیز add ہو تو سب سے پہلا reaction ہم پڑھتے ہیں halogenation halogenation جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے halogen جو group 17 ہے پریادکٹیبل میں فالورین کالورین برومین آئیوڈین اور ایستراتین جو ہیں وہ پانچ element ہے اب یہاں پہ میں نے لکھا وزر ہے کالورین برومین آئیوڈین اس لیے کہ یہ تینوں جو ہے وہ یہ reaction دیتے ہیں ایستراتین بہت کم reactive ہے اور فالورین بہت زیادہ reactive ہے اور وہ دونوں یہ reaction نہیں دیتے ہیں صرف یہ کالورین برومین اور آئیوڈین کے ساتھ ہی reaction ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں addition of halogen addition of us وہ نہیں ہے کہ double bond یہاں ایڈ ہو جائے addition یہاں replacement یعنی کہ اس کو replace کرتے جائیں گے hydrogen اور halogen ایڈ ہوتے جائیں گے sunlight کی موجودگی میں یہ reaction ہوتا ہے arm temperature پہ نہیں ہوتا room temperature پہ sinlight موجود ہونی چاہیے برومین temperature پہ اور آئیوڈین تو high temperature پہ یہ reaction دیتی ہے اب ہم پڑھتے reaction ہوتا کہا دیکھیں ch4 لکھو میں نے کوئی بھی مثین آپ لے لیں alkane لے لیں یہ مثین ہے 2cl2 یہ complete reaction پہلی equation میں لکھا ہوا carbon separate ہو جائے گی اور 4 hcl جو ہے وہ بن جائے گا اب next پہ دیکھیں آپ اب یہ procedure ہوتا ہے steps میں ہے steps ہمیں ضرورت ہے ویسے یہ بہت interesting ہے اور chain کی reaction میں چلتا ہے اگر آپ کو ایک ہی سمجھ آجے گی آپ کو باقیوں کی بھی سمجھ آجے گی یہاں دیکھیں یہ میں نے ch4 اس کو کھول کے لکھ لیا اس کا structural formula لکھ ch4 ch 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 اور ایک کلورین یہ بن گئے سی ایچ تھری سی ایل اس کا نام ہے کلورومیتھین اور جمعہ ایچ سی ایل یہ ایچ سی ایل کہاں سے آیا یہ والی ایک کلورین جو باج کی تھی اور یہ والی جو ہائیڈروجن نکلی یہ سبت رنگ کی دیکھیں ہائیڈروجن اور لا رنگ کی کلورین ملکے ایچ سی ایل بنا لیا کلورز میں ہمیشہ اس لئے یوز کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے گی جب کیمیکل ریکشن ہو رہا ہے کون سی ایٹم کہاں سے ٹوٹ کے کہاں پہ جا کے لگ رہا ہے سبز رنگ کی میتھین ہے لا رنگ کی کلورین لال کلورین ہے یہاں ایچ کو ریپلیس کر آیا اس کے بعد ایک لال جو ہے کلورین کے ساتھ یہ یہاں سے سبز ایچ مل کے ایچ سی ایل بن گیا تو یہ پہلا سٹیپ پورا ہو گیا اب پہلے سٹیپ کے اندر صرف ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہوئی ہے اور جو کمپونڈ بنے سی ایچ تھری یعنی کہ تین ہائیڈروجن لگے ہیں اور ایک کلورین کلورومیتھین اب اگلے سٹیپ میں اسی کلورومیتھین کو ایز ایر ایکٹنٹ یوز ہوگا یہ دیکھیں سی ایچ تھری ایک کلورین پہلے لگا ہوا مزید کلورین ایڈ ہوگی ایک اور ہائیڈروجن جو ہے یہ کلورین ریپلیس کروا دے گی یہاں دیکھیں اور جو پروڈکٹ بنی ہے کاربن دو ہائیڈروجن اور دو کلورین یہ والا کلورین مل گیا اس ایچ کے ساتھ اور اس نے ایچ سی ایل بنا لیا ڈائی کلورومیتھین یعنی کہ دو کلورین میتھین کے ساتھ لگی اس کمپونڈ کا نام سن لائٹ کے موجودگے میں یہ سارا ریاکشن ہو رہی ہے آپ نے بہت یاد رکھنی ہے یہاں تک کلیر ہو گیا دو کلورین ریپلیس ہو چکی ہیں اب تک ہماری دو ہائیڈروجن ریپلیس ہو چکی ہیں دو کلورین کے ساتھ اچھا جی ایسی ہے نیکس دیکھیں اس پہ ہمارے پاس اب وہی ڈائی کلورومیتھین ہم نے لی ہے ایز ایڈروجن ڈائی کلورومیتھین اب کیا ہوگا مزید کلورین ایڈ کرائیں گے سن لائٹ کی موجودگی میں سٹیپ نمبر تھری میں پھر ہی یہ کلورین جائے گی اس ہائیڈروجن کو ہٹا کے خود ادھر جا کے فکس ہو جائے گی اور یہ ہائیڈروجن سبز والا اس لال والی کلورین کے ساتھ مل کر پھر ساتھ ایچ سی ایل بنا لے گا تو یہ بن جائے گا اب ایچ ایک رہ گیا ہے اور سی ایل تھری ہو گیا ہے ٹرائیکلورومیتھین ٹرائیکلورو کا مطلب ہے تین کلورین لگے ہوئے ہیں ڈائیکلورو کا مطلب تھا دو کلورین لگے ہوئے ہیں سٹیپ نمبر فور میں اب یہی پہ آپ دیکھیں کلورین 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 یہ والا ٹرائیکلورومیتھین اور مزید کلورین ایڈ ہوئی تو یہ دیکھیں ٹیٹریکلورومیتھین یہ ہمارے پاس نیا کمپونٹ بن گیا ہے سی سی ایل فور اور ایچی ایل اب یہ یہاں پہ یہ اینڈ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں مزید ہائیڈروجن نہیں ہے اگر اس میں کوئی مزید ہائیڈروجن ہوتی تو وہ بھی یہ کلورین ریپلیس کروا کے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو کمپونٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا دیٹ واس سی ایچ فور اب یہ سی ایل فور ہے یعنی کہ کاربن کے ساتھ یہ چاروں ہائیڈروجن ریپلیس ہو کے کلورین لگ گیا تو ایسے ریکشن کو کہتے ہیں ہیلوجینیشن جس میں سٹیپ وائل سن لائٹ کے موجودگی میں کسی بھی الکین کے اندر یہ والے ایڈ ہوتے ہیں ہیلوجین اور کلورین برومین اور آئیوڈین یہ ریکشن دیتے ہیں تینوں اچھا اب ایک چیز یہ بتا دوں یہ جو کمپونٹ بن ہے سی ایسے سی ایل تھری اس کو کلورو فارم بھی کہتے ہیں یہ ٹرائیکلورومی تھین بھی کہتے ہیں بھی ہوش کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ سی سی ایل فور ہے اس کو ٹیٹریکلورومی تھین یا کاربن ٹیٹریکلورائیڈ بھی کہتے ہیں یہ کیمیکل ہے جو کے لحاظ میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا جی دوسرا ریکشن یہ کلیر ہو گیا ہے ہیلوجینیشن اب دوسرا ریکشن ہے مارے پاس کمبسچن الکینز جو ہیں وہ بہت مشہور اور معروف استعمال ہوتے ہیں کیمیکل ایزا فیول تو کرتے کیا ہیں یہ مارے پر جتنی بھی گیس ہے اور پیٹرولیم ہے ان کے اندر بہت زیادہ کوانٹیٹی ان کی ہوتی ہے الکینز کی تو یہ ایک جنرل سا ریکشن دیا ہوا ہے جو تقریبا ہر بار جب الکین کو جلایا جائے اس میں میتھین پروپین ایکزین بیوٹین جو بھی ہے یہ سارے جلتے ہیں لیکن ان کے جلنے کے کپیسٹی جو جو مالیکیولر ویٹ بھڑتا ہے کم ہوتی جاتی ہے اب یہ سی ایچ فور ہے پہلی امسال میتھین ہی ہے اور اکسیجن کی مجودگی میں تو بنیں گا کیا کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر اور ہیٹ تو یہ ہیٹ ہے بیسیکر یہ جو ہمارے انجن کو چلاتی ہے تو جس بھی جو بھی گاڑی چل رہی ہے ان فوسل فیول سے اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہی والا رییکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا جی سٹوڈنٹ ذرا بک سے آپ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ کو کلیر ہو جائے گی بات مزید یہاں پہ آپ دیکھیں کیمیکل رییکشن ہے ہیلو جینیشن ہے وہ ہی بات اور سبسٹیٹویشن رییکشن دیں گے سبسٹیٹویشن رییکشن وہ ہوتا ہے جس میں ایک ایٹم کو دوسرا ایٹم جو ہے ریپلیس کر دے سبسٹیٹویٹ کر دے سبسٹیٹویٹ ہوتا ہے ریپلیس کرنا ٹھیک ہے یہی وہ سٹیپس میں دیا ہوا ہے لیکن یہ کنڈینس دیا ہوا اور میں نے آپ کو ہر چیز کھول کے دکھا دیا سٹرکچر کی شکل میں اب دوسرا کیمیکل رییکشن ہے کمبسٹن سمپلی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمبسٹن میں وہی میتھین جل رہا ہے اور سیو ٹو اور ہیٹ پیدا ہو رہی ہے اب وہ نیچے ذرا دیکھ لیں وہ کہتا ہے کہ اگر اکسیجن کی سپلائی کم ہو تو یہ انکمپلیٹ ان کی برننگ ہوتی ہے جس کے انتیجے میں کاربن مونوکسائیڈ بنتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کی جگہ تو کاربن مونوکسائیڈ جو ہے ویری ہامفول ہے فر ڈی ہیلتھ اور کمروں کے اندر رات کو جو لوکسفوکیشن سے مر جاتے ہیں سردیوں میں ہیٹر یا انگیٹھیاں جلا کے یہی وجہ ہوتی ہے انپیک کے رات کو جب دو تین گھنٹے چار گھنٹے یہ کوئلے جلتے ہیں یا انگیٹھی یا گیس تو کمرے کے اندر اکسیجن کام ہو جاتی ہے کم اکسیجن کے سپلائی میں کاربن ڈائیکسائیڈ کی بجائے کاربن مونوکسائیڈ بنتی ہے جو کہ ڈیتھ کازنگ ہوتی ہے تو تھینکیو ویری مچ سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم ملاقات ہوگی اسی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تھینکیو ویری مچ